بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈینٹس اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا 11 کلاس انگلیش کی نیو پیرنگ سکیم 2024 کے بارے میں یہ نیو اپ ڈیٹیڈ پیپر پیٹرن ہے 2024 کا اور اکارڈنگ ٹو نیو سلو 2024 کے مطابق بنایا گیا ہے اور یہ فرسٹ انویل سیکنڈ انویل 2024 کے اگزام کے لیے ویلڈ ہے اس کو فالو کر کے آپ اپنے اگزام میں بہت اچھے مارکس لے سکتے ہیں اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں انگلیش کے ٹوٹل مارکس 100 ہوتے ہیں اور اس پیپر کو سالو کرنے کے لیے آپ کو تین گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے جس میں تیس منٹ اوبجیکٹی پیپر کو سالو کرنے کے لیے ہوتے ہیں سب سے پہلے قویسن نمبر 1 MCQs ہوتے ہیں جی ان کے ٹوٹل مارکس 20 ہیں اور ہر ایک MCQs کا ایک نمبر ہے تو اس کے تین پورشن ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہے اے ہوتا ہے جی اے میں چوز دہ رائٹ آپشن اپ دہ انڈرلینڈ ورڈ فرام بک ون سٹوریز بک تھری پلیز اور پویٹری یہ تقریباً دس نمبر کے MCQs آتے ہیں اور یہ زیادہ سینننمز اور تقریباً یا پھر ورڈز میننگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد بی ہوتا ہے جی چوز دہ رائٹ آپشن یہ بھی ورڈز میننگ سے ریلیٹیڈ یہ بک لائن میں سے ہوتا ہے نیکسٹ ہے کوئسن نمبر اس کا سی ہوتا ہے سی میں چوز دہ کریکٹ فارم آف ورب ہوتی ہے اور اس کے پانچ نمبر ہوتے ہیں تو یہ ٹوٹل جو ہیں وہ بیس نمبر بنتے ہیں تو ان MCQs کو آپ نے بہت اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے جو بھی آپ بک فالو کر رہے ہیں وہیں سے آپ نے یہ ایکسرسائز میں سے تیار کر لینا ہے نیکسٹ ہے کوئسن نمبر ٹو انسر اینی سکس قویسٹن اس کے ٹوٹل مارکس بارہ بنتے ہیں ہر ایک جو ہیں شارڈ قویسٹن دو نمبر کا ہوتا ہے یہ نائن قویسٹن آتا ہے جی بک ون میں سے یعنی کہ شارڈ سٹوریز میں سے تو نائن میں سے آپ نے سکس کرنے ہوں گے اور اس کے ٹوٹل مارکس بارہ ہوں گے یہ آپ سٹوڈنٹس اگر ایکسرسائز میں سے تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے یہ چھے کے چھے قویسٹن اٹمٹ ہو جائیں گے نیکسٹ ہے قویسٹن نمبر تھری انسر اینی فائف قویسٹن اس کے ٹوٹل مارکس دس بنیں گے ہر ایک قویسٹن کے دو نمبر ہوں گے اور یہ آٹھ قویسٹن آئیں گے بک تھری یعنی کہ پلیز میں سے اور آپ نے اس میں سے پانچ کرنے ہوں گے یہ بھی آپ جو ایکسرسائز ہوتی ہے پلیز کے ساتھ وہاں سے آپ تیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے یہ والے پانچ آٹھ قویسٹن کمپلیٹلی سال ہو جائیں گے نیکسٹ ہے قویسٹن نمبر فور انسر اینی فور قویسٹن اس کے ٹوٹل مارکس آٹھ بنیں گے ہر ایک شارٹ قویسٹن کے دو نمبر ہوں گے یہ چھے قویسٹن آئیں گے بک تھری پوائمز میں سے اور آپ نے جسٹ چار کرنے یہ بھی آپ جو پوائم کی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ والی اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے یہ والے چار شارٹ قویسٹن کمپلیٹلی سال ہو جائیں گے سٹوڈنٹس آپ نے ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے انشاءاللہ میں آپ کو انڈ پہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے صرف شارٹ قویسٹن اور تھوڑی سی اور تیاری کر کے آپ سیمٹی پلاس مارکس لے سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا نیکسٹ ہے قویسٹن نمبر فائف اس کے ٹوٹل مارکس دس ہوتے ہیں رائٹا لیٹر آر رائٹا اپلیکیشن آپ نے خط یا درخواست لکھنی ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپلیکیشن لکھ لیں کیونکہ اپلیکیشن لکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے تو اپلیکیشن آتی بھی آسان ہے تو یہاں سے آپ اپلیکیشن اٹیمٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن دونوں میں چائز ہوتی ہے جو چیز آپ کو تیار ہے دونوں میں سے ایک چیز آپ تیار کر لیں یا اپلیکیشن یا لیٹر تو انشاءاللہ یہ قویسٹن نمبر فائف آپ کا دس نمبر کا انشاءاللہ کور ہو جائے گا نیکسٹ ہے قویسٹن نمبر سیکس اس کے ٹوٹل مارکس دس ہیں رائٹ ایسٹوری اون ون آف دا مورل لیسن آپ کو دو مورل لیسن دیے جائیں گے دو میں سے آپ نے ایک کی اوپر سٹوری لکھنی ہے اس کے ٹوٹل مارکس دس ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے تیار کر لیں نیکسٹ ہے جی قویسٹن نمبر سیون اس کے تین پارٹ ہوتے ہیں اے پارٹ میں اس کے پانچ نمبر ہوتے ہیں اس کے بھی پانچ نمبر ہوتے ہیں اس کے ٹوٹل نمبر پندرہ بنتے ہیں ان کو آپ نے اکارڈنگلی تیار کر لینا ہے نیکسٹ ہے قویسٹن نمبر ایٹ اس کے ٹوٹل مارکس پندرہ ہوتے ہیں اور الٹرنیٹ قویسٹن ہوتا ہے انگلیش میڈیو سٹوڈنٹس کے لیے اس کے اوپر ایک مضمونی ایسے لکھنا ہوتا ہے تو دونوں میں سے آپ کو جو آسان لگتا ہے وہ آپ کر لیں اس کے پندرہ مارکس ہوتے ہیں اور سٹوڈنٹس جو بچے اس پیپر کے 100% تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ اس کیم کے مطابق پورے پیپر کی تیاری کر لیں 100% مارکس کی اور جو بچے مکمل تیاری نہیں کر سکتے وہ اٹلیس شارڈ قویسٹنز پلیز کے پوائمز کے سٹوریز کے تیار کر لیں اور ایم سی کیوز تیار کر لیں اور ساتھ اس کے جو اپلیکیشن ہے وہ تیار کر لیں اور پیرہ ورڈ تیار کر لیں تو ان کے بھی انشاءاللہ بہت اچھے مارکس آ جائیں گے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جزاک اللہ